نمسکار ایس این کے خاص کارکام ہم تو پوچھیں گے میں آپ کا ایک بافشت سوگات ہے اور اس سمائے ہمارے ساتھ موجود ہے مصور ٹی وی ایکٹریس چہت پانڈے جی جو پچپن بیدان سوا دم ہوئے کہ آپ پارٹی کے عدیقت امیدوار بھی ہیں آئیے آج ہم ان سے بات کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے بہت بہت دھنیواد آپ کا اپنے اس سٹوڈیو میں انوائٹ کرنے کے لیے اپنے شو میں انوائٹ کرنے کے لیے اور میں پہلی بار آئی ہوں آپ کے آفیس مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے میں اپنے شو کے بچے میں تھوڑا ساپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارا کارکام ہے ہم تو پوچھیں گے اس میں ہم راجنیتی ویکتیوں سے بات کر رہے ہیں جو اس سمعے چناؤ کی تیاری کر رہے ہیں چناؤ لڑنے کے لیے تیار ہیں ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس میں کچھ ہم سوال پوچھیں گے آپ سے ویکتی کر رہیں گے کچھ راجنیتی بھی رہیں گے کچھ پوجیٹیو بھی رہیں گے کچھ نیگیٹیو بھی رہیں گے ایک سبیدہ آپ کے پاس یہ رہے گی کہ اگر آپ ہمارے کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی ہیں تو آپ اس کو پاس کر سکتی ہیں نیکش کر دیں گی تو ہم اسے دوبارہ نہیں پوچھیں گے سیدھا ہم شروع کرتے ہیں آپ سے دمو میں آپ پڑھی ہیں دمو میں آپ رہی ہیں یہاں سے اچانک آپ ٹی وی سی ایل میں دکھنے لگیں اور لوگوں کو لگا کہ دمو کی بیٹی ایک مسور ایکٹریس بننے والی ہے اچانک آپ کا باپسی دمو ہی اور اب لگایا کہ دمو کی بیٹی راجنیتی میں آگئی ہے اور بڑا نیتہ بننے والی ہے تو یہ سفر دمو سے بامبے کا اور بامبے سے باپس دمو آنے کا کہاں سے اور کب شروع ہوا میری جنوے بھومی جو ہے وہ دمو ہے میں دمو میں پیدا ہوئی ہوں اور میری ممی کا سپنا تھا کہ میں ٹی وی ایکٹریس بنوں میں ممبئی جاؤں کیونکہ میں اپنے بندلخند کا نام روشن کروں اپنے مدھیا پردیش کا نام روشن کروں بس یہی سپنا تھا میری ماں کا اور میرا بھی جو کہ میں نے میری ماں کے سپنے کو اپنا سپنا بنا لیا اور جب میں ممبئی گئی تب وہاں کوئی نہیں تھا میرا کوئی سپورٹ نہیں تھا کوئی گوڈ فادر نہیں تھا اور جب میں ممبئی گئی تو میں پہلی بار ممبئی گئی تھی اس کے پہلے میں کبھی ممبئی نہیں گئی میری ممی بھی میرے ساتھ گئی تھی تو میں گئی وہاں پہ اور اکیلے ہی میں نے اپنے سفر کی شروعات کی سب کچھ اکیلے سیکھا ہے زیرو سے شروعات کی ہے ممبئی جانے کے بعد اور اوپر والے کا اشیرواد رہا ہے کہ عشور نے بہت ساتھ دیا قدم قدم پہ ساتھ دیا کبھی کسی غلط راستے پہ نہیں جانے دیا اور آج اوپر والے کے اشیرواد کی وجہ سے اور ممی کے سپورٹ کی وجہ سے میں آپ سب کے سامنے ہوں اور ممبئی گئی بہت محنت کی میں نے افکورس وہاں جا کے اور جو میں چاہتی تھی جو میرا سپنا تھا کہ میں ٹی وی ایکٹریس بنوں ٹی وی سیریل میں آؤں کیونکہ میری ممی ہمیشہ کہتی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم گھر پہ بیٹھے رہیں اور سبزی کاٹے گھر پہ بیٹھ کے یا کھانا کھائیں تو تمہارا سیریل چلنا چاہیے تو یہ جو ممی کا سپنا تھا یہ میں پورا کرنا چاہتی تھی اور لیڈ ایکٹریس بننا تھا مجھے ہیروین بننا تھا شو کی ٹیلیویزن کی وہ میں بن چکی ہوں اور سیون یئرز ہو گئے مجھے ممبئی میں 2016 میں میں ممبئی گئی تھی سات سال پورے کر لیے ہیں بومبے میں اور اچھا سفر رہا لمبا رہا اور بس اب میں واپس آئی ہوں ممی کا سپنا تھا کہ چہت پانڈے ٹی وی ایکٹریس بنے اور مشہور ٹی وی ایکٹریس بنے راج نیتی میں آنے کا سپنا کس کا تھا راج نیتی میں آنے کا سپنا میرا تھا کیونکہ میرا بچپن سے ہی ایسا من تھا یا میری سوچ ایسی تھی ہمیشہ سمات سیوا کی طرح کہ مجھے لگتا تھا کہ نہیں کوئی دکھی ہے کوئی پریشان ہے کچھ ہی ہے تو میں سوچتی تھی کاش اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں سب ٹھیک کر دیتی اگر میرے ہاتھ میں یہ پاور ہوتی تو یہاں کچھرا نہیں ہوتا اگر مجھے ایسا مل جاتا تو میں یہ کام نہیں ہونے دیتی اور جو جتنی بھی پروبلمز مجھے نظر آتی تھی دموں میں یا گاؤں میں تو مجھے لگتا تھا اگر کاش یہ چیز یہ پاور میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں سب کچھ صحیح کر دیتی تو میں ممبئی گئی تھی کیونکہ میری ممی کا سپنا تھا اور وہاں پہ جا کے جو میرے پریوار کی کچھ ضرورتیں تھی اس کو مجھے پورا کرنا تھا کافی ساری پروبلمز تھی کیونکہ میرے پاپا کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی 2009 میں تو میری ممی نے اکیلے دم پہ مجھے پالا میرے دونوں بھائیوں کو پالا اس دوران ہمارا پریوار بہت بری کنڈیشن سے گجر رہا تھا فائنینچل ہی ہم بہت زیادہ ویک تھے ہمارے گھر میں پیسہ نہیں تھا عارتھیک استیتی بہت کمزور تھی ان فیک جب میں ممبئی گئی تو ابھی ممی نے لون لے کے بھیجا تھا گولڈ لون لیا تھا اس پیسوں سے میں ممبئی جا پائی تو پر اوپر والے کے آشروات سے سب ٹھیک ہو گیا اور اب راجنیتی میں نے جوائن کیا کیونکہ جتنا مجھے سفر تیہ کرنا تھا انڈسٹری میں جو نام کمانا تھا پیسہ کمانا تھا اور جو اپنے پریوار کو دینا تھا جو مجھے میری ماں کو دینا تھا وہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے دے دیا ہے اپنے پریوار کے لیے میں اتنا کر چکی ہوں اب وہ میرا کرتب یہ بنتا ہے کہ جو میری جنم بھومی ہے جہاں میں پیدا ہوئی جہاں میں پلی بڑی جہاں سے میں نے اپنی پڑھائی شروع کی بچپن جہاں میرا بیتا اس کے لیے بھی میرا کچھ کرتب ہے کچھ فرض ہے وہ نبھانا بہت زیادہ ضروری ہے تو وہی فرض نبھانے میں آئی ہوں اور میں نے راجنیتی کا کریئر ابھی چنا ہے راجنیتی کا کریئر چنا ہے اور آپ نے جو بات کہی ہے اس سے یہ مان لیا جائے کہ آپ کے دو سپنے تھے پہلا سپنہ یہ تھا کہ ماں کا سپنہ پورا گناہ ہے اور دوسرا سپنہ یہ تھا کہ ماں کا سپنہ جب پورا ہو جائے تو ہم راجنیتی میں آ جائیں اب چونکہ آپ راجنیتی میں آئی ہیں تو پہلا پرشن راجنیتی کا یہ بنتا ہے کہ راجنیتی میں آنے کے بعد آپ پارٹی چننے کے پیچھے کیا کرن تھا آپ میں نے اس لیے چنی کیونکہ میری وچار دھارا اور اروند کجری وال جی کی جو سوچ ہے ان کے کام کرنے کا طریقہ ہے اگر ہم دلی جا کے دیکھیں تو وہاں پہ واقعی اتنا زیادہ کام کیا ہے اروند کجری وال جی نے کہ دلی والوں نے صرف ایک موقع دیا تھا سالوں پہلے اروند کجری وال جی کو اور آج تک دلی سے انہیں کوئی ہٹا نہیں پایا اور اب تو پنجاب میں بھی ہماری سرکار بن گئی ہے وہاں سے بھی ہٹانا سنبھاؤ ہے تو ان کا کام بولتا ہے آم آدمی پارٹی کی کتھنی اور کرنی میں کوئی انتر نہیں ہے جو کہتی ہے وہی کرتی ہے اور گیارنٹی کے ساتھ کہتی ہے اور گیارنٹی کے ساتھ کرتی ہے تو یہ جو ان کی وچار دھارا ہے جو سوچ ہے وہ مجھ سے بہت ملتی جلتی ہے اسی لئے میں نے آم آدمی پارٹی جوئن کی ہے اور اتنے کم سمیہ میں جب دلیگ کا اتنا وکاس ہو سکتا ہے ڈیڑھ سالوں میں محض پنجاب کا اتنا وکاس ہو سکتا ہے تو اسی لئے آم آدمی ساری پارٹیوں میں بیس لگی اور میں خود اپنے آپ کو بھی آم آدمی سمجھتی ہوں تو اسی لئے میں نے آم آدمی پارٹی جوئنٹی آم آدمی کی بات کر رہے ہیں آپ نے کیجی ریوال جی کی بات کی اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کی جو وچار دھارہ ہے وہ آم آدمی کی وچار دھارہ سے پارٹی کی وچار دھار سے ملتی ہے پر اس سمجھ دیکھا جائے تو آم آدمی پارٹی سب سے زیادہ منتی اور سانسط جیل میں بہشتہ چار کے بڑے آروپ آپ کی پارٹی پر لگے ہوئے ابھی سنجا سنگھ جی کو جیل بے جا اس کے پہلے ستین سنگھ جیل میں ہے منیسو سودیہ جیل میں جو شراب نیتی اور آپ کاری کو لے کے بہشتہ چار کے آروپ تو یہ بہشتہ چار کے آروپ میں تو ابھی سب سے زیادہ آپ پارٹی گری ہوئی ہے جی آپ صحیح بول رہے ہیں پر بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں آپ کا جو ابھی کریئر ہے اور چاہے کوئی بزنس میں ہوں چاہے میں ایکٹنگ میں ہوں یا آپ پریس میں ہیں میڈیا میں ہیں تو کوئی بھی انسان جب بھی کسی بزنس میں ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ کوئی جڑ جاتا ہے اور وہ ہماری جیسا کام کر رہا ہے اچھا کام کر رہا ہے تو وہ صحیح ہے تو اس کو کوئی کچھ نہیں بولے گا پر جب ہمارے سامنے آ کے کوئی ہم سے زیادہ اچھا کام کرنے لگتا ہے تو وہ ہماری آنکھوں کو کھٹکنے لگتا ہے آپ اچھا کریں تو صحیح ہے پر آپ اگر ان سے زیادہ اچھا کرنے لگیں تو برا بن جاتا ہے انسان کی ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے اچھا کوئی کیسے کر سکتا ہے اس کا نام اتنا کیسے ہو سکتا ہے تو یہی پرابلم ہے اور میں کہوں گے کہ ستیا جو ہے پریشان ہو سکتا ہے پر پراجت نہیں ہو سکتا جب بھی ہم اوپر چڑھتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی ہاتھ دینے والا ملے یا نہ ملے پر آپ کی ٹانگ ہیش کے نیچے اتارنے والا ضرور ملے گا یہی ہماری آدمی پارٹی کے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں توڑنے کی کوشش کی جاری ہے اور ہمیں ہماری سرکار نے آم آدمی پارٹی کو توڑنے کی لیکن اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گی اور اتنا پریاس وہ کر رہی ہے لیکن ہم سب ایک ساتھ ہیں ایک جھٹ ہیں اور بس یہی ریزن ہے ان کو اریسٹ کرنے کا کیونکہ وہ سچ کے لیے بولتے ہیں آپ نے کہا کہ لگاتا توڑنے کا آپ کی پارٹی کو پریاس کیا جا رہا ہے آپ کی پارٹی اچھا کام کر رہی تو اسے پریشان کیا جا رہا ہے تو یہ کون توڑ رہا ہے کون پریشان کر رہا ہے وہی جو ہماری بی جے پی کی سرکار ہے جو ابھی ہماری موجودہ سرکار ہے وہی کر رہی ہے اور ایک جرم یہ ہے آم آدمی پارٹی کا سنجو جی کا جرم یہ ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں اور اگر سچ بولنے کی ہمیں سزا ملتی ہے تو ہمیں وہ سزا بھی منظور ہے لیکن ہم سچ بولنا نہیں چھوڑیں گے ہم اپنی ایمانداری نہیں چھوڑیں گے ہم محنت سے کام کرنا نہیں چھوڑیں گے اگر سچ بولنے کی سزا ملتی ہے تو ہمیں وہ سزا سوئی کا یہ ڈر تو آپ کے ساتھ بھی رہے گا اگر آپ آدمی پارٹی کی وچار دھرہ سے ہیں اور آپ کا کہنا ہے کہ بہت اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ توڑنے کا پریاز کرتے ہیں جھوٹے آروپ لگاتے ہیں جو آپ کا کہنا ہے تو پھر اگر آپ یہاں دموز بیدھان سوا سے جیتتی ہیں تو آپ کو بھی توڑنے کا پریاز کیا جائے گا آپ کو بھی اس پیکا سے فسائے جائے گا تو پھر دموز اگر آپ ودائق بنتی ہیں تو ودائق وہین ہو جائے گا دیکھیں میری ماں ہمیشہ مجھے ایک بات کہتی ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ستیا پریشان ہو سکتا ہے پر پراجت بیٹا کبھی نہیں ہو سکتا تو اب میں جنگ میں اتر گئی ہوں تو ممی نے بولا ہے کہ ہار نہیں ماننا کبھی زندگی میں ہار نہیں ماننا آخری دم تک لڑائی کرنی ہے آخری سانس تک لڑائی کرنی ہے کبھی جھکنا نہیں ہے سچ کے خلاف آواز اٹھانی ہے اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا اوپر والا ساتھ دیتا ہے اگر ہم ایمانداری سے اور سچائی سے محنت سے کام کرتے ہیں تو بس اسی سوچ وچاردھارہ کے ساتھ وچپن ویدھان سوا دمو جہاں سے آپ عام آدمی کی پرتیاسی ہیں عام آدمی کی ٹکٹ سے آپ چنالڑ رہی ہیں مول سمسی مکہ سمسی آپ کو دمو میں کیا دکھائی دے رہی ہے جو بھی آپ بھرمانے بھی کر رہی ہیں اور بھرمان کرنے کے پہلے بھی آپ کو کیا لگتا تھا کہ دمو کی پرمک سمسی کیا ہے جس کا ندان ابھی تک نہیں ہوا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو عام آدمی پارٹی کی نیتیاں ہیں جو یوجنائے ہیں جیسی دلی میں لاغ ہوئی ہیں جیسی پنجاب میں لاغ ہوئی ہیں اور مجھے ابھی میں جا رہی ہوں پرچار کے لیے تو میں گاؤں گاؤں جا رہی ہوں میں گھر گھر جا رہی ہوں میں لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہوں وہاں جا کے مجھے پتا چل رہا ہے کہ ہمارے جو سرکاری سکول ہے میڈل سکول اور پرائیمری سکول آپ خود وہاں جا کر دیکھیں گے تو آپ کو حالت پتا چل جائے گی کہ کتنی خراب ہے وشہ انوسار سکھک نہیں ہے بچوں کو بیٹھنے کی ویوستہ نہیں ہے پنکھا نہیں ہے لائٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے مطلب میڈل اور پرائیمری سکولوں کی حالت سرکاری سکولوں کی بہت جر جر ہے اور اسپتالوں کی کبھی کسی اور کو دھرنے ہر دپارٹمنٹ کا کچھ نہ کچھ ایسا دکت ہوتا ہے ہر کچھ دن بار ہمیں کوئی نہ کوئی دھرنے پر بیٹھا ہوا کئی نہ کئی مل جاتا ہے تو یہی سب سمجھ سمجھ ہیں اور ہمارے جو دموں کی اگر بات کریں تو ابھی میں جاتی ہوں جو ہمارا بریج ہے وہاں پہ سٹریٹ لائٹ لگی تو ہیں پر جلتی نہیں ہے اور صاف صفائی کے معاملے میں لے لو دموں کا سوندری کرن لے لو تو مجھے جو وکاس ہوا ہے دموں میں لیکن اتنے ورش لگ گئے 75 سالوں سے جو لوگ راج کر رہے ہیں جو شاسن چل رہا تھا 75 سالوں میں انہوں نے اتنا وکاس نہیں کیا کہ 75 سالوں کے لائک ہے اگر اتنا وکاس ہمارا دموں کا 5 سال میں ہوتا تو میں کہتی ہاں وکاس ہوا ہے پر 70 سال میں 75 سال سے زیادہ لگے اور یہ وکاس ہے تو میں اسے وکاس کی شیڑی میں نہیں گنتی جو وکاس 75 سال سے نہیں ہو پایا آپ کو لگتا ہے جیتنے کے وائد آپ 5 سال میں کرنے کی ہاں بلکل مجھے ایسا لگتا ہے مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے کیونکہ ہماری کیجریوال جی کی جو یوجنائے ہیں جیسا دلی آپ دیکھیں دلی سرکاری اسکول دیکھیں آپ وہاں پہ پرائیویٹ اسکول وں سے زیادہ اچھے سرکاری اسکول ہیں محلہ کلینک کھولے گئے ہیں اگر ہماری سرکار بنتی ہے دموں میں دموں کی جنتہ اپنا آشروات دیتی ہے اور میرا ساتھ دیتی ہے تو مطلب ہم دموں میں محلہ کلینک کھولیں گے گرام میں تو اس کے لئے شہر نہیں جانا پڑے گا جلا اسپطال میں بھیڑ کم ہوگی کیونکہ وہاں پہ بیڈ ہیں پچاس پچاس لوگوں کے اور آ جاتے ہیں پانچ ہزار آ جاتے ہیں پانچ سو تو اس سے بھیڑ بڑھ جاتی ہے تو اگر گاؤں میں ہی علاج ہونے لگے گا محلہ کلینک اور گرام کلینک اگر کھولے جائیں گے تو لوگوں کو پریشان نہیں ہونا پڑے گا ہمارے گاؤں والوں کو شہر نہیں بھاگ نا پڑے گا چھوٹی چھوٹی بیماریوں کو لے کے چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج جو ہے اپنے گاؤں میں ہی ہو جائے اور دوسرا کہ ہم ایک ویدھائی سندیش کاریالی بھی بنوائیں گے جو میں نے سوچا ہے ویدھائی سندیش کاریالی بنائیں گے اس میں یہ ہوگا کہ جیسے ہمارے جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں بیچارے ان کو اگر کوئی کام کروانا ان کا کبھی راشن کار نہیں بنتا کبھی پین کار لگانے پڑتے ہیں وہ اتنے چکر لگاتے کہ ان کا کام تو نہیں ہوتا ہے پر وہ تھک کے ہار مان کے بیٹھ جاتے وہ کہتے ہیں بھائی یہ کام سے ریکویسٹ کروں گی کہ یہ یہ سمسیہ واقعی ہیں سرکار چاہے کسی کی ہو کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری جنتہ یا ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں بیچارے بھولے بھالے لوگ وہ پریشان ہوں تو میں اپنی جیجان لگا دوں گی جو وعدے میں نے کیے ہیں انہیں پورا کرنے میں اور ایک بیدھائک کا اپنے دائرہ ہوتا ہے اگر وہ بیپکش کا ہے تب اور دائرہ سیمت ہو جاتا ہے سرکار کا بیدھائک ہو تو سرکار کو اپنی بات آسانی سے پہنچ سکتا ہے لیکن چونکہ بیپکش کے بیدھائک بنتی ہے بیپکش کے بیدھائک اور سیمت دائرہ ہو جاتا ہے تو سیمت دائرے میں آپ یوج ناؤں کو لاغو کرنے کے ساتھ ہوں تو آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے تو ہم مل کے اور جو بھی ہماری پارٹی کا فیصلہ ہوگا ہم سب مل کے ایک صحیح نیڑنے لیں کہ کس میں ہمارے جو جنتہ ہے ان کی بھلائی ہے اور ان کے حتم میں کیا ہے میں اس پہ کام کروں گی آپ نے کہا کہ آپ جہاں بھی جاتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جیتنے کے بعد کوئی نہیں آتا آپ نہ کہ کہ آپ ہر پل آئیں گی ہر سمجھ رہیں گے اگر آپ پانچ سال دمو بیدھان سوا کو کور کریں گے تو دنگل ٹی وی کی نت کی چاہت پانڑ کیا ہوگا دیکھئے میرا کریئر جیت جاتی ہوں اگر مجھے ووٹ روپی آشرواد مل جاتا ہے جنت مجھ پہ بھروسہ کرتی ہے تو پھر میں شت پرتیشت میرا پورا جیون دمو کو سمرپت ہے میرے سماج کو سمرپت ہے میرے گاؤ واسیوں کو سمرپت ہے شت پرتیشت میں ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں گی اور میں اپنا ایکٹنگ کریئر چھوڑ دوں گی یہ آپ کا وعدہ ہے کہ اگر آپ چناؤ جیت ہیں تو آپ ٹی وی پر دکھائی نہیں دیں گے لوگوں کو سامنے دکھائی دیں گے اور میں پورا جیون اور جتنا مجھ سے ہو پائے گا ہنڈر پرسنٹ میں اپنا پورا سمی دوں گی پورا بشاہ ہیں اس بشاہ کے سکشک نہیں ہے سٹریٹ لائٹ ایک بہت بڑا مددہ دمو کا کافی اس کو اٹھائے گیا لیکن وہ چونکہ ودد بواق کہنا ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں اس کارن سے لائٹ چالی نہیں ہو پار تو ان سمسیاؤں کو آپ نے دیکھ لیا ہے اچھا کیا لگتا دمو میں اچھا اچھا تو دمو مجھے بہت اچھا لگتا ہے مجھے پیار ہے دمو سے کیونکہ دمو میری جنم بھومی ہے اور میرا بچپن بیتا ہے میں نے سکولنگ کی ہے تو دمو تو میں نے کہا کہ پیار ہے میرا وہ تو ہم چاہے ہم دیش ویدیش میں بھی رہنے لگیں پڑھائی کرنے کے بعد ہماری جاب لگ جائے پر ہم جہاں ہمارا بچپن گزرا ہوتا ہے اس سے جو ہمیں پیار ہوتا ہے وہ وہاں نہیں ہوتا جہاں ہم رہ رہے ہوتے ہیں ہمارا لگاؤ ہمارا پیار اپنا پن سب اسی وہ جو بات کہتی ہیں وہ دھراتل پہ ہونا پوسیبل نہیں ہے جو چاہت پانڈے بھی چناؤ میں کر رہی ہے وہ اگر وہ چناؤ جیتتی ہیں تو وہ پوسیبل نہیں ہے کہ ان کا کریان بن کر آ پائے کہاں تک سچ چاہی پر پک ہے کی نہیں ہے دیکھیں پہلی بار میں راجنیتی میں آئی ہوں اور میرا پہلا قدم ہے اور اتنے لوگ اتنے سالوں سے جو راجنیتی میں ہیں اور میں سیکھ رہی ہوں اور میں سیکھوں گی اور میں پوری محنت کر رہی ہوں کہ میں ایمانداری سے کام کروں گی اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جسے راجنیتی نہیں جسے راجنیتی کرنا نہیں آتا اسے کام کرنا آتا ہے کیونکہ جسے راجنیتی کرنا آتا ہے وہ صرف گندی راجنیتی کرنا جانتا ہے اور مجھے تو راجنیتی آتی نہیں کرنا میں تو کچھ جانتی نہیں ہوں اس بارے میں برشت چار کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے ہوتا مجھے زندگی سیدھا سیدھا ایمانداری سے اور محنت سے کام کرنا آتا ہے تو اصلی راجنیتی اسے ہی آتی ہے جسے راجنیتی کرنا نہیں آتا کیونکہ اسے صرف سیوہ کرنا آتا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ جنتا نے مجھے جتایا اور بھروسہ کیا تو میں باقی سارے راجنیتاؤں کو سکھا ضرور دوں گی کہ صحیح طریقہ راجنیتی کرنے کا یہ ہوتا ہے آپ کی اوپر ایک آروپ ہے حالان کہ یہ آروپ نہیں ہے جتنے بھی ٹی وی ایکٹرس ہیں بولی ووڈ ابھی نیتیاں ہیں ایکٹر ہیں کھلاڑی ہیں یہ جب بھی راجنیتی میں آ ہے تو 90% راجنیتی میں آنے کے بعد چناؤ جیتنے کے بعد یہ اپنے کیریئر پر دھیان دیتے ہیں شیطی کی جنت پر دھیان نہیں دیتے ہیں دھر میں گوویندہ جی کی ہم بات کر لیں یا اور بھی ایکٹریس ہیں جو نہیں آئے جن سیوا کے لئے بولے پر نہیں آئے تو وہی آروپ آپ کے اوپ بھی ہے کہ ایسا تو نہیں جیت نیک بعد آپ جو آج بات کر رہی ہیں آپ دیکھیں نا یہ بات ہوتی ہے صرف بھروسے کی اور وہی لوگ مجھے جتائیں جو مجھ پہ بھروسہ کریں جنہیں مجھ جنہیں مجھ پہ وشواس ہے اور میں ان کے وشواس کو کبھی آئے گا تو آپ کو پتا ہے چل جائے گا کہ میں زبان کھوری نہیں کرتی اور میں دل بدلو بھی نہیں ہوں کہ لوگ تو جیتنے کے بازی کرنا نہیں آتا میں جیتوں چاہے ہارو جو بھی میری پارٹی کا ہے مرت دم تک میں اس کا سپورٹ کروں گی اور اپنی پارٹی کے ساتھ رہوں گی یہ سوال پوچھنے والے تھے پر آپ نے خود سے جواب دے دیا دل بدل کی راجنیتی کو لے پوچھنے یا راجنیتی کا نفسان ہوتا آپ کو کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس سے اپنا گاؤں شیتر سب کچھ اپنے بچوں کی پڑھائی ایک انسان پر سوال دیتی ہے بھروسہ کر کے اس کو راجہ کے جتنا عوضہ دیتی ہے کہ آپ جو کریں گے وہ صحیح ہوگا آپ جو فیصلہ لیں گے ہمارے حت میں ہوگا یہ بھروسہ ہوتا ہے تو جب دل بدلتا ہے پارٹی بدلتا ہے تو اتنے ہزاروں لوگوں کا وہ بھروسہ توڑتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ہی کتنی غلط بات ہے کہ آپ کا فائدہ ہوا تو آپ تو چلے گئے اور آپ کی جنتہ جائے جس نے آپ کو جتایا وہ بھاڑ میں تو یہ بہت بڑی دھوکے بازی ہے اور گناہ ہے اس کو کیا کہیں شبد نہیں ہے میرے پاس پر میں دل بدلو انسان نہیں ہوں دل بدل کی ہم نے باد کر لے آپ نے کہا کہ آپ دل بدلو نہیں جوان کھوری آپ نہیں کریں گے جو وعدہ کر دیا وہ نمائیں گے اور انتم سمجھ تک اپنی بلکل جو واقعی کام کر جو صرف وعدے کر مکر نہ جائے تو جاتی باد کی راج نیتی نہ مجھے آتی ہے نہ میں یہ سب جانتی ہوں جیسا کہ یہ ہی ہے جنتہ اتنا بھروسہ کرتی ہے اور اس بھروسے کو توڑ دیا جاتا ہے جاتی باد کی راج نیتی کہ بارے مجھے مجھے بھرپور سپورٹ مل رہا ہے بھرپور پیار مل رہا ہے میری امیدوں سے بھی زیادہ مل رہا ہے تو اس بات کی بہت خوشی ہے آپ بار بار گاؤں کے بکاس کی بات کر رہی ہیں جہاں بھی آپ مجھے نہیں لگتا کہیں بھی سوندری کرن کچھ ہوا ہے اب سانسر جی نے پرسو کل شاید ادھ گھاٹن کیا ہے بیلہ تال کے پیچھے بڑا سا پارک بنا دیا گیا دیکھ جب چناؤ پاس آج آتے ہیں تو سارے یوجنائیں سارے ادھ گھاٹن انہیں چار پانچ مہینوں میں کچھ زیادہ ہونے لگتے ہیں سمجھو کہ چار پانچ سال لوگ کہیں نہیں نظر آتے ہیں اور جیسے ہی چناؤ آتا ہے تو یوجنائیں برسنے لگتی ہیں جنتہ کے اوپر برسنے لگتی بوچھار ہوتی یوجنائوں کی اور ادھ گھاٹن تو ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ جو ہماری سرکار ہے جو چار پانچ سال تو دھیان رکھتی نہیں ہے ساڑھے چار سال اور جب چناؤ دور آتا ہے تو ان چار پانچ مہینوں میں وہ یوجنائیں برساتی ہیں اور یوجنائیں نہیں دیتی ہے ہماری بھولی بھالی جنتا کو ایک لولی پاپ دیتی ہے کہ جب تک ہم یوجنائیں یہ دے رہے ہیں تب تک آپ پاس یہ لولی پاپ ہے اس کو آپ اس کا آنند لیتے رہیے چاٹتے رہیے اس لولی پاپ کو اور جب تک آپ کا لولی پاپ ختم ہوگا تب تک ہمارا چناؤ بھی چناؤ جید گئے اور ان کو کو لی نہ دی جو آپ پارٹی کی ہوجنہ ہے لوگ اسے بھی لولی پاپ کہیں گے اسے لولی پاپ نہیں کہیں گے کیونکہ دلی نے اروند کیجری وال جی نے دلی میں یہ ثابت کیا ہے اور ہمارے گاؤں کے بہت لوگ ہیں جن کے کوئی نہ دلی میں رہتے ہیں وہاں پہ روزگار کر رہے ہیں کوئی جوب کر رہے دلی میں تو وہ لوگ بھی جب دلی سے آتے ہیں اور دلی کی خبریں ہمارے گاؤں تک پہنچتی ہیں ہمارے شہر تک پہنچتی ہیں تو لوگ بھی جانتے ہیں کہ دلی میں واقعی کام ہوا ہے تو باقی لوگ یوجنائیں دیتے ہیں کہ یہ ہماری یوجنائیں ہیں پر اروین دکیش ڈیوجنائیں نہیں ہوتی ان کی گیارنٹی ہوتی ہے وہ گیارنٹی کے ساتھ بولتے ہیں تو ہماری ہماری یوجنائوں کو لولیپپ نہیں بول سکتا کیونکہ ہم نے پروف کیا ہے ہم نے ثابت کیا ہے کوئی نہیں ہے ڈیڑھ سال کے اندر اتنا وکاس کیا ہے جو ستر سالوں میں نہیں ہوا تو جنتہ اندھی نہیں ہے ہماری جنتہ سمجھدار ہے اچھی ہے اور اس کو یہ سب ساکشات دکھائی دے رہا ہے انتیم ایک دو سوال اور آپ سے کل دیتے ہیں پھر ہم اپنے اس کار کم کو ختم کریں سوال یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ساری بہنے اچانک چناؤ کے ٹائم پر کیوں یاد آ جاتی ہیں اس کے پہلے بہنے بہنے نہیں تھی اس کے پہلے بہن لادلی نہیں تھی چناؤ آیا تو بہن لادلی ہو گی چناؤ آیا تو بہنوں کو پیسے آنے لگے اکاؤنٹ میں رکشہ بندھن کے تو یہ ساری چیزیں چناؤ کے ٹائم پر ہی بہن لادلی بن جاتی ہے اس کے پہلے بہن جائے بھار میں تو یہ سب جو ہیں چناؤ کے ٹائم ہی بہوچھار ہوتی ہے چاہے وہ لادلی لکشمی ہو چاہے وہ کوئی بھی لکشمی ہو تو یہ سممان یہ ووٹ خریدنا ہوتا ہے یہ ناریوں کا سممان کرنا نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ ناری کا سممان کرتے تو آپ یہ یوجنائیں بہت سالوں پہلے لا سکتے آپ کی یوجنائیں پندرہ سال پہلے کیوں نہیں آئیں تب آپ سو رہے تھے اب ہی جگ گئے چناؤ کے ٹائم اچانک آپ کو لادلی بہن یاد آگئی اس کے پہلے بہن کہاں گئی تھی آپ کی سالوں پہلے تو کچھ تھا نہیں اچانک چناؤ کے ٹائم پہ آگئی مفت کی یوجنہ لوگوں کا کہنا کی تو سب سے پہلے شروع کی تھی مفت مارٹ نا فری تو محلہ کلینک ہمارے فری ہیں ہمارے محلہ کلینک کھولے جائیں گے گرام کلینک کھولے جائیں گے وہ فری ہیں دلی میں آپ جائیے تو وہاں پہ محلہ جو بس میں یاترہ کرتی ہیں ایک بھی محلہ کا کرایا نہیں لگتا یہ ہوتی ہے محلاؤں کی عزت کرنا ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہے کہ اگر محلہ کوئی بس میں ٹریول کرتی ہے تو اس کا کرایا فری ہے نہیں ہے تو وہ ہوتا ہے ناری کو سممان دینا جو دلی میں دیا جا رہا ہے اور یہ ہوتا ہے ناری کو بس پیس ووٹ کو خرید نا دلی میں تو ایک روپے نہیں لگتا محلاؤں کے لئے ٹریول فری ہے کیونکہ کیجری وال جی واقعی محلاؤں کی عزت کرتے ہیں دکھاوا نہیں کرتے باقی پارٹیاں دکھاوا کرتی ہیں چلی آپ دھمو کی بات کر لیتے پھر ہم اپنے سکارکم کو ختم کریں گے مقابلہ دھمو میں کانگریس تب سے چلی آرہی ہے اس کے بعد بی جے پی آئی تو اتنے سالوں سے بی جے پی اور کانگریس دونوں ہی پارٹیوں کا راج رہا ہے اور اس کے بارے میں تو دونوں ہی بہت سٹرونگ ہیں میرے سامنے ہماری عام آدمی پارٹی پہلی بار آرہی ہے جیسے کہ پہلی بار دلی میں بھی کبھی آئی تھی پہلی بار پنجاب میں بھی کبھی آئی تھی ویسے ہی پہلی بار اپنے ایمپی میں آرہی ہے اور دونوں ہی پارٹیاں سٹرونگ ہیں لیکن اب جب جنگ میں ہم اتر گئے ہیں تو جب میں جنگ میں اتر گئی ہوں تو اس کے بعد ممی نے میری یہ سوچ نہ نہیں سکھایا کہ سامنے کون ہے اب جنگ میں اتر گئی ہوں تو لڑنا تو ہے سامنے چاہے کوئی بھی ہو تو میرے سامنے کون ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے کتنا اس کے پاس پاور ہے کتنا پیسہ ہے کتنی دولت ہے شہرت ہے کتنا رتبہ ہے اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے مجھے بس اپنا کام کرنا ہے امانداری سے کرنا ہے مہنت کرنا ہے سامنے کون ہے اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں جنگ میں اتری ہوں تو مجھے لڑنا ہے ایک انتیم سوال اور پوچھ لیتے سوسل میڈیا پر بھی آپ کافی ایکٹیو رہتی ہیں سوسل میڈیا پر بھی آپ کی کافی پوچھ دیکھی گئی ہیں پہلے آپ کے سیریل کو لے پوچھ ڈالتی تھیں کہاں کیسے کام کر رہی مجھے کہاں آتا ہے دونوں ہی الگ الگ فیلڈ ہیں دونوں کا الگ ایکسپیرینس ہے دونوں میں زمین آسمان کا انتر ہے وہ انڈسٹری اپنی جگہ صحیح ہے اس کے کام کرنے کا طریقہ الگ ہے دونوں ہی بہت tough ہیں ایسا نہیں ہے ایکٹنگ میں بھی کریئر بنانا اور وہاں تک پہنچنا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ بھی بہت قسمت والے ہوتے ہیں جو ممبئی جائیں اور وہ جیسا چاہیں اپنا سپنا پورا کر پائیں مہا نگری میں ممبئی کو مہا نگری کہا جاتا ہے مہا نگر کہا جاتا ہے اتنے بڑے شہر میں جا کے اکیلے اپنی پہچان بنانا یہ بہت بڑی بات ہے تو وہ میں نے کیا اور میں یہاں ملیں گے آپ کے پرشار کی لیے اک چاہت پانڈ اکیل ہی لڑتی رہیں گی میں اکیلی ہی لڑتی رہوں گی اور میں اکیلی ہی کافی ہوں لیکن اگر سمیہ کی بات ہے کیونکہ جو لوگ ہمارے ممبئی میں شوٹ کر رہے ہیں میرے شوو میں جو لوگ ہیں وہ بھی جو کجری وال جی ہیں یہ بھی اپنے کاموں میں بہت بیزی ہیں پر جیسے ہی سمیہ ملے گا اور آنے کے اکچھک ہوں گے یا ایسا کچھ ماحول سمیہ بنے گا تو ضرور آئیں گے یہ تھی ہمارے بیچ میں جہاہت پانڈ جی جو آپ پارٹی کی دموی پشپن مدھان سوا کی اتھیکت امیدوار ہیں آپ نے ان کو سنا اراد مجبوط ہیں کچھ چیزوں پر انہوں نے بیواخی سے جواب دیا جاتی واد کی راج نیتی کو سر سے نکار دیا جی تھا جو بھی ہوگی اس کو سوئی کریں گی پر دمو میں ایک نئی اپسطیتی دے کر جائیں گی پھر ہم کسی جنپرتی نیدی سے ملیں گے تب تک کے لئے بدہ لیتے ہیں ڈھندی بات